کیا حقیقتاً عمران خان شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف کوئی لمبی پلاننگ پر کام کر رہے ہیں؟ آج یہ سوال ہے لیکن کل اس کا جواب آ گیا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے عمران خان کا لہرانے والا خط پاکستان میں صفارتی دستاویزات میں وہ اہم دستاویز ہے جو ہر لمحے ہر دن ہر ہفتے اور ہر مہینے ہمارے صفارتکار بھی پیار سے دوستی سے اپنے تعلقات سے اپنے ملک کے لیے اپنی پوسٹنگ پر گئے ہوئے ملک کے عوام کی رائے وہاں کی حکومت کی رائے وہاں کے حضب مخالف کی آرہ سے اپنے طور پر پوری امانداری اور حب الوطنی کے ساتھ اس قسم کی رپورٹ بنا کر صفارتی بیگ میں اپنے اپنے ملک کو بھیجواتے رہتے ہیں یہ سخت ترین خوفیہ دستاویزات سمجھی جاتی ہیں جسے ممکن ہے آنے والی حکومت کم از کم تیز برسو بعد یا زیادہ سے زیادہ سو برسو بعد افشا کر دیتی ہے کیونکہ ان خطوط کے اثرات زائل ہو چکے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے سنسری خیز دستاویزات اب آہستہ آہستہ لندن اجائب گھر یا لائبریڈی میں دیکھی جا سکتی ہیں اور آج جب ہم پنجاب کے خصوصا اور دوسرے علاقوں کے عموما لیڈروں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ ان کے اباؤ اجداد کتنے بڑے ملک دشون تھے انگریزوں کے ساتھ مل کر اسی ملک کے محب وطن مجاہدین کو کس طرح قتل اور دفن کرایا فرض کر لیں کہ اس وقت یہ دستاویزات کا علم عوام کو ہو جاتا تو ان خاندانوں کا کیا حشر ہوتا آج پاکستان کی یہ تو سچ ہے کہ غدالوں سے پاک ہو جانا چاہیے لیکن اہم دستاویزات خود انگریزی راج کی مفاد میں تھا اس لئے خاموشی بڑھتا گیا اگر آج اسی دستاویزات یا خط کو اس طرح اچھالا گیا تو اس کے نتائج ہی اخص کیے جا سکتے ہیں پہلے کوئی طاقت اس ملک میں موجود ہے جس نے پہلے عدلیہ پھر بیورکریسی کو تباہ کرنے کے بعد اب سفارت خانے ہی باقی رہ گئے جس کی تباہی سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور شاید اسی مہم پر کام کیا جا رہا ہے بہرالاقوامی سازش کو فی الحال اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور کھلی آنکھ سے ملک کی سیاسی حالات پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان ہمیشہ اندرونی سازشوں کا شکار رہا ہے اور کمال یہ ہے کہ ان سازشیں کرنے والوں کا ہم کچھ نہیں بگار سکتے کیونکہ یہ جس لبادے میں لپٹے ہوئے ہیں وہ متبرک لباس سمجھا جاتا ہے آج ملک جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں آج سے زیادہ عوام کی نظر سے افواج پاکستان پر ہی ہے کیونکہ قوم کا ابھی خیال یہی ہے کہ فوج ملک کی واحد وفادار ادارہ ہے اور یہ سہر ابھی کئی عشر تک قائم رہے گا فوج کیوں خاموش ہے یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے ملک نے جب آزادی کی انگڑائی لی تھی تو صرف درس برسوں میں جنرل ایوب نے شبخون مار کر قائد آزم کی لاش پر چھرا گھوم دیا تھا ملک کے دولت ہونے کے بعد جب دوبارہ ملک قائد آزم کی راہ پر چلنے لگا تو جنرل زیا نے بسات پلٹ دی اور پھر جب میاں نواز شریف نے اپنے لیے وزیر آزم کے حقوق کی بات کی تو انہیں بیڑیوں میں باندھ کر ملک بدر کر دیا گیا ان تمام ثانیات پر فوج کا ایک ہی جواب تھا جو ہم سب سنتے آئے ہیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے فوج خاموش نہیں بیٹھی رہ سکتی آج ہماری افواج پاکستان بابانگے دہل کہہ رہی ہے کہ سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ خود سیاست دانوں نے پیدا کیا ہے وہی اس کے لیے راہ نکالیں چین سے ہمارے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں ہندوستان کشمیر ہڑپ کر کے بیٹھ گیا ہے اغوانستان ہم سے خوش نہیں ہے ایران ہم سے دور دور ہی رہنا چاہ رہا ہے سعودی عرب بھیگ تو دینے کو تیار ہے ہاتھ ملانے کو نہیں ملائشیا ہماری دوغلی پالیسی کی وجہ سے آنکھیں پھیر رہا ہے امریکہ جس پر ہماری فوج کی طاقت اور تربیت کا دار و مدار ہے اسے ہم بینل اقوامی سطح پر مسلسل زلیل کر رہے ہیں روس جو ہمارا نہیں رہا جو آج خود اپنے سیاسی عذاب میں پھسا ہوا ہے اس سے ہم عشق لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ملک پر اس سے نازک دور اور کیا ہو سکتا ہے ملک پر عوام میں نفاق اور قوم میں انتشار اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے ہماری فوج کہاں ہے ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو خود اپنے انکار میں تمام مفہوم چھپائے ہوئے ہیں